بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فیملی کورٹ دو الگ الگ عدالتے ہیں سیول کورٹس سی پی سی کو فالو کرتے ہیں اور فیملی کورٹس جوتے ہیں وہ فیملی کورٹ ایکٹ کو فالو کرتے ہیں اور سی پی سی فیملی کورٹس پر اپلیکیبل نہیں ہے جو سی پی سی کے پروویزنز ہیں جس کے اکارڈنگ سی پی سی کے تحت ہم جا کر کوئی دعویٰ فائل کرتے ہیں ہم کوئی اپیل فائل کرتے ہیں ہم ریویو فائل کرتے ہیں ریویزن فائل کرتے ہیں یا کوئی بھی پروسیڈنگ جو ہم سی پی سی کے تحت کرتے ہیں وہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 یہاں پر اپلیکیبل نہیں ہے اور ویسے بھی جو فیملی کورٹ ایکٹ ہے یہ ایک سپیشل لاہ ہے اور ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ that special and local laws always supersede the general law سی پی سی کون سا لاہ ہے جنرل لاہ ہے on the other side جو فیملی کورٹ ایکٹ ہے یہ کون سا لاہ ہے special تو special لاہ جب بھی ہوگا وہ جنرل لاہ کو supersede کرے گا moreover ایک اور چیز آپ کو بتاؤنی چاہیے کہ نہ صرف سی بی سی بلکہ کیو ایسو قانون شہادت آرڈر جو کہ ایون اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو قانون شہادت آرڈر ہے 1984 even it is applicable to the martial law proceeding as well جو military کے اندر کوٹ مارشل یا کوئی بھی ایسی جو چیزیں ہوں گی وہاں پر بھی یہ کیا ہوگا applicable ہوگا لیکن family جو آپ کے کوٹس ہیں وہ قانون شہادت آرڈر کو فالو کرنے کے پابند نہیں ہیں ہاں یہاں پر ان کی description دی گئی کہ اگر family کوٹ کوئی اپنے بنائے ہوئے rules کے according evidence record کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بٹ اگر وہ اس کے according نہ چلے تو پھر qso کو بھی فالو کر سکتا ہے بٹ mandatory نہیں ہے compulsory نہیں ہے کہ ہر حال میں جو ہائی کوٹ یا جو آپ کے family کوٹس ہوں گے وہ اس law کو فالو کریں گے یہ لازم نہیں ہے چوتو جولائی 1964 time اگر آپ دیکھیں basically یہ کون سا time ہے کسی بھی law کو پاکستان کے اندر اگر آپ اس کو interpret کرنا چاہے تو at least آپ نے time دیکھنا ہے جب آپ اس کا time دیکھتے ہیں تو 1964 عیوب خان کی government ہے اور عیوب خان کی government جو ہے basically آپ دیکھ سیں کہ ایک dictatorship کا دور ہے کہ جس کے اندر لاز جو ہے وہ assembly کے ایک proper طریقہ کار کے according نہیں آتے بلکہ ان کو ایک one man show اس کی power کے تحت لاز کو enforce کر دیا جاتا ہے تمام ادارے عیوب خان کے متحت ہیں پبند ہیں لیکن further جو ان کے بعد government آئیں وہ تو آزاد تھیں اگر وہ چاہتی ان کو amend کر لیتی ہیں اگر انہوں نے ان کو amend نہیں کیا تو it means ہماری آنے والی جو parlements ہیں انہوں نے اس کو کیا کر لیا ہے accept کر لیا ہے تب ہی وہ اس کو amend نہیں کرنا چاہتے اس کا جو نام ہے family court 1964 اور whole پاکستان پھر فردر کیا ہوا کہ different provinces نے accordingly اس کے اندر کیا کر لی amendments کر لی جو ہم discuss کریں گے کس کس provision میں کس کس جو province ہیں اس نے کون سی amendment کی ہے it shall come into force in such area are areas on such date are dates as government made by notification in the official gazette specify in this behalf اور اس کے بعد nothing in this act shall apply to any suit or any application under the guardian and wards act 1890 pending for the trial or hearing in court immediately before the coming into force of this act and all such suits and applications shall be heard and disposed of as if this act were not in force تو اس کے retrospective effect کو روکنے کے لیے یہ section دیا گئی یہ provision دی گئی کہ اس قانون کے آنے سے پہلے جو مقدمات ہیں وہ پرانے طریقہ کار کے according ہی dispose of کیے جائیں گے اور اس قانون کے applicable ہونے کے بعد جو مقدمات institute ہوں گے وہ اس law کے according تو یہ basic مقصد کیا تھا اس کے retrospective effect کو روکنا لیکن آگے چل کر ہم پڑھیں گے یہ examination میں بھی question آیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو family court act ہے اس کا کوئی retrospective effect ہے یا نہیں section 1 تو بتا رہا ہے کہ جناب اس کا کوئی بھی retrospective retrospective effect کیسا ہوتا ہے جیسے نیب کے قوانین کل پرسو بنے ہیں جو amendment آ رہی ہے اس کا retrospective effect کیسے اصول تو یہ تھا کہ آپ آج قانون بناتے کل سے applicable کرتے لیکن قانون بنا نیب کا amendment آ رہی ہے جس میں کہا گیا کہ this amendment is applicable from 1985 تب سے لے کر آج تک جس نے جو کیا وہ سارے کے سارے کھاتے ختم پہلی گورنمنٹ سے لے کر آج تک کی گورنمنٹ کے سارے معاملات بالکل صفایہ ہو جائے گا اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو any suit or any application under the guardian and wards act 1890 which was pending for trial or hearing in any court immediately before the coming into force of this act or which have been dismissed solely on the ground that the suit or application is to be tried by the family court established under this act shall notwithstanding anything to the contrary contained in any law on petition made into that behalf by any party are to suit or application be tried and heard by such court from the stage at which such suit or application had reached at the time of dismissal کہتے ہیں کہ جی اگر کسی family court سے پہلے مقدمے کو یہ کہہ کر dismiss کیا گیا کیونکہ بھی نیا اللہ آ چکا ہے اور یہ اس کے accordingly اس کو trial کیا جائے تو پھر جہاں پر جس stage پر اس مقدمے کو روکا گیا ہے یا اس کو dismiss کیا گیا ہے وہ اس قانون کے تحت اسی stage سے کیا ہو جائے گا applicable ہو جائے گا moreover اس میں ایک چیز clear کی گئی کہ it shall not come into force at once federal government کو اختیار دیا گیا کہ جس area پر جہاں سے اس کو applicable کرنا چاہیں وہ اس کو applicable کر سکتے ہیں کوئی particularly time یا کوئی ایسی چیز اس کے حوالے سے نہیں دی گئی کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا کہ یہ کس دن سے start ہوگا اور کس دن سے start نہیں ہوگا جناب اس کے بعد further پنجاب نے منمیٹ کر لیا کہ it shall extend to whole of the Punjab اگر ہم اس کو پنجاب کے تناظر میں پڑھیں گے تو صرف اتنا فرق ہے کہ پھر ہم اس کو ویسٹ پاکستان family court act نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو کہیں گے پنجاب family court act 1964 کہیں گے اور جہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے کہ it shall extend to whole پاکستان تو یہاں پر ہم اس کو کیا کر لیں گے it shall extend to whole پنجاب پنجاب نے جب amendment کی تو پاکستان کو کیا کر دیا پنجاب اور accordingly کچھ اس کے اندر amendments کر دی definition جب تک definition کسی بھی اس قانون کے اندر نہ پڑے تو تب تک ہم جو ہے اس قانون کو صحیح طریقے سے interpret نہیں کر سکتے basically as being student of law ہمارا جو primary function ہوتا ہے وہ to interpret the law ہوتا ہے ہم جو کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں interpretation of statute ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی بھی section کو define کر کے paper کے اندر اس کو elaborate کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں تو arbitration council اب بات ہوئی جب یہ arbitration council کی بات آئی یا بات آئی chairman کی تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کوئی الگ نہیں ہے یہ وہی جو ہم نے پڑے ہیں کون سے پڑے ہیں ہم نے جناب ہم نے پڑا تھا MFLO Muslim Family Law Ordinance 1961 اس کے اندر ہم نے arbitration council کے بارے میں پڑا تھا اس کے اندر ہم نے chairman کے بارے میں پڑا تھا تو as it is جو وہاں پر chairman اور arbitration council ہے وہی یہاں پہ act کریں گے کوئی الگ سے arbitration council یا chairman نہیں ہوگا اور وہاں پہ ہم نے پڑھا کہ جو local government کے تحت union council بنے گی جو union council کا chairman ہوگا وہی اس کا chairman ہوگا اور moreover chairman کے ساتھ جب جو دونوں disputed parties ہیں family law ہمیشہ کس کے درمیان dispute کو حل کر رہا ہوتا ہے husband اور wife کے درمیان کر رہا ہوتا تو اب ان کے representative اس کا بھی representative اور اس کا بھی representative اور یہ chairman یہ ساری کی ساری کیا بنتی ہے یہ بنتی ہے آپ کی arbitration council arbitration council کونسی ہے کہ جس میں chairman اور اگر chairman کو نان مسلم ہے تو یہ تو مسلم family laws ہیں تو اس صورت میں اس مقصد کے لیے ایک chairman particularly appoint کیا جائے گا جو کہ صرف family laws کی حد تک chairman ہوگا otherwise وہ administrative chairman نہیں ہوگا اس کے بعد family court means a court established under this act government means the provincial government اور پاکستان کی بات کریں گے تو federal government اور اگر ہم صوبوں کی بات کریں گے تو government means the provincial government party shall include any person whose presence as such is considered necessary for a proper decision of the dispute and whom the family court adds to a party to such dispute تو party کیا مطلب صرف husband اور wife نہیں بلکہ ہر وہ شخص جس کا عدالت میں ہونا عدالت ضروری سمجھے وہ بچے بھی ہو سکتے ہیں وہ کسی کو کوئی relative بھی ہو سکتا ہے تو ہر وہ شخص جس کا عدالت وہاں پر ہونا ضروری سمجھے وہ کیا ہوگا یہاں پہ party اور prescribed کا ہمیشہ مطلب ہی کیا ہوتا ہے prescribed by rules یہ prescribed by rules کا مطلب کیا ہے basically یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو parliament ہے وہ over burdened ہے already اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی subject کو لے کر اس کو a to z completely اس کے حوالے سے last کو formulate کرے تو parliament کیا کرتی ہے parliament یہ کرتی ہے کہ اپنا ایک parent law بناتی ہے اور parent law کے ذریعے سے کوئی ایک department کوئی ایک organization کوئی ایک institution create کر دیتی ہے اور پھر further اس institution کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اب اس حوالے سے جو بھی مکمل آگے further ضابطہ جات یا rules بنانے ہیں وہ آپ خود بنا لیں تو rule making power generally جب بھی ہم بات کرتے ہیں آپ کے laws کے حوالے سے تو high court آپ کا اس معاملے میں سب سے main جو ادارہ ہے institution ہے تو یہاں پر کہہ دیا جاتا ہے کہ جو laws further in according جو rules بنانے ہیں وہ کون بنائے گا high court in laws کے according تو آگے جو بھی rules چاہیے ہوں گے وہ کون بنائے گا وہ high court بنائے گا further جب law میں amendment کروانی ہوگی تو اس کے لئے parliament کی ضرورت پڑے گی اور جب rules کو procedure کو amend کرنا ہے تو اس کے لئے high court اپنے rules کے ذریعے سے اس کو amend کر سکتا ہے پنجاب کے اندر provincial government کی بجائے لفظ ڈال دیا گیا کہ جی government آفدہ پنجاب اور further اس میں schedule کا لفظ بھی add کیا گیا اور union council کا لفظ بھی اس کے اندر add کر دیا گیا پنجاب کے اندر دو سے تین اس کے اندر amendment آگئی section 3 establishment of family court اب یہاں پر دو سے تین important چیزیں آئیں گی family court کی establishment کے حوالے سے یہ کہاں پہ کیا یہ district کے اندر ہوگا یا تحصیل کے اندر ہوگا اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ تحصیل کا concept ہمارے judicial structure کے اندر نہیں ہے چاہے practically ہے but theoretically تحصیل کا concept judicial structure کے اندر نہیں ہے division کا concept judicial structure کے اندر نہیں ہے administrative structure کیا ہے سوبہ یعنی کہ province province is divided into divisions divisions are further divided into districts and districts are divided into تحصیل تحصیل کے بعد پھر آگے فردر union council union council کے بعد پھر فردر آگے wards یہ concept ہے ہماری administrative کا لیکن جب ہم judicial کی بات کرتے ہیں تو province is divided into یا civil district اگر ہم civil کی بات کریں گے یا session divisions یا civil district یا session مطلب جو وہ general division والی بات تھی وہ یہاں پر نہیں ہے اور further district جب ہم نے کہا district وٹ ہوگا اور ہم پھر کہتے ہیں تحصیل کے اندر civil judge کی عدالت ہوتی تحصیل کے اندر civil judge کی عدالت نہیں ہوتی ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے کسی بھی district کے اندر جتنے civil judges تو یہ کہنا غلط ہے کہ civil judge تحصیل کے اندر اپوائنٹ کیا جائے گا ایک district کے اندر normally practice یہی چلتی ہے کہ ہر تحصیل میں civil judge بٹھائے جاتے ہیں لیکن وہ تحصیل میں ہونے کی وجہ سے نہیں وہ district کے اندر جو divisions ہے مختلف بنا کر اس کے حوالے اور ہاں اگر کوئی concept یہاں پر موجود ہے division کے اندر وہ ہم section 3 پڑھتے ہیں establishment of family court کہ جو family courts ہیں کہ جو family courts ہیں یہ کہاں پر establish کیا جائیں گے کیا یہ district level پر کیا جائیں گے پروینشل level پر کیا جائیں گے گورنمنٹ گورنمنٹ کا مطلب پنجاب کے لئے پنجاب گورنمنٹ اور باقی کسی بھی صوبہ کی گورنمنٹ shall establish one or more family courts in each district کہیں پہ تحصیل کا لفظ نہیں لکھا کیا کہ one or more one ضروری ہو گیا more بھی کیا چیز one or more family courts اور لفظ کیا use کیا in each district کہیں پر بھی تحصیل کا لفظ نہیں کیا ہاں پھر ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی district کے اندر جتنی تحصیلیں ہوتی ہیں ہر تحصیل کے اندر ایک family court بنا دیا جاتا ہے اگر اس کے اندر آبادی کی تداد زیادہ ہے اگر آبادی کی تداد کم ہے تو پھر کسی بھی جو civil judge ہے ویسے civil judge نہیں actual family judge is equal to district judge لیکن پھر ہم آگے چل کر clear کریں کہ اگر civil judge کو family judge کی power دی جائے گی تو اپیلی لیبل ہوگا اگر district judge act کرے گا as a family judge تو پھر مقدمہ اس کے خلاف جائے گا آپ کا high court کے اندر وہ آگے چل کے فردر پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے کیا ہمیشہ family judge civil judge جو کو ہونا چاہیے but in practice ہم نے کس کو کر دیا civil judge کو بھی empower کیا جا سکتا لیکن پہلی بات جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ one or more family court shall be established in each district under section 3 section 3 یہ ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا and appoint a judge for each of such court اور ہر ہر عدالت کے لئے کیا ہوگا one judge appoint کیا جائے گا پھر کیا ہوا جناب provided that least one family court in each district shall be presided over by a woman judge to be appointed کہتا کہ اگر one اور more میں آپ چلے جائیں تو at least one court کون سا court one family court in each district اس کے لئے لازمی قرار دیا شیل کے ساتھ mandatory بنایا کہ woman judge اس کے حوالے سے کیا ہوگا اس کے حوالے سے ضرور appoint کی جائے گی کچھ عرصہ پہلے بلوچستان کے اندر بھی اور یہاں پر بھی ایک بار ایک پریکٹس آئی تھی کہ particularly female کے لئے الگ سے appointments آتی تھی family judge کے لئے اب آپ لوگ جس post کے لئے apply کر رہے ہیں civil judge come judicial magistrate چاہے تو civil judge لگائیں اور انہی civil judges میں سے کسی کو کیا لگا دیا جاتا ہے family judge but particularly female کے لئے الگ سے آئی تھی پوسٹ آئی تھی vacancies آئی تھی family judge کم سب پہ نہیں تو کم ایک عدالت میں family judge جو ہے وہ کون ہوگا ایک woman judge کو appoint کیا جائے گا as a family judge یہ six month کا اس نے کہا کہ جنب یہ جو عدالت جتنی بھی ہیں جب یہ قانون بنا تھا تب تو چھے مینے کے اندر اندر یہ عدالت بن جانی اور اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ کوئی صورتحال بن ہی نہیں رہی کہ کسی پروونس میں کسی فیمیل کو کیا کیا جائے فیملی جج لگایا جائے تو پھر کسی دوسرے ڈسٹرک کی فیمیل کو اس کا چارج دیا جا سکتا ہے کہ وہ یہاں بیٹھے یا یہاں بیٹھے وہ ایسا میٹر آجائے جو پیٹیوکلرلی ریلیٹنگ رو دا ایشوز آف دا فیمیل ہے تو اس کو وہ فیمیل جج آسانی کے ساتھ اڈریس کر سکے گورنمنٹ شیل ان کنسلٹیشن وید دا ہائی کوٹ پوائنٹ ایز میری مومن ججیز ایز میری نسیسری فار پرپوس سکیشن ون تو گورنمنٹ ججیز پوائنٹ کرے گی اور کس کے ساتھ مشورہ کر کے ہائی کوٹ اور نورمالی گورنمنٹ کس کے اوپر سب کچھ ڈال دیتی ہے ہائی کوٹ کو ڈال دیتی پنجاب نے ایمینڈ کر لی جناب ان سب سکیشن ون فار ایس فیڈل گورنمنٹ می ریقیس پنجاب نے ہر جگہ پہ جہاں جہاں فیڈل گورنمنٹ یہ جنرل پروینس کا لفظ وہاں پر اس کو منٹ کر دیا اس کو منٹ کر پنجاب کا لفظ اس کے اندر ایڈ کر دیا کوالیفیکشن فیملی جج بننے کے لیے کیا کوالیفیکشن ہے اس کی تعلیم کیا ہے کون سا شخص فیملی جج بن سکتا ہے سیکشن فور ڈیل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب اس میں لفظ پڑھیں آپ is or has been or is qualified تین چیزوں اس نے کہا is مطلب وہ ہے has been مطلب وہ رہ چکا ہے qualified to be کا مطلب بن سکتا ہے تو آپ سب کس میں فعل کرتے ہیں نہ تو آپ is میں ہیں نہ آپ has میں ہیں آپ کس میں ہیں qualified to be تو جو شخص جیسے آپ کا کریٹیریا پنجاب کی بات کرتے ہیں دو سال کی پریکٹس چاہئیے وہ کہتا ہے جو سیول جج کے لی qualification فیملی جج کے لیے ہیں سیول جج کی qualification کے اوپر جو بھی ہے وہ تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا وہ کہتا کہ اگر وہ سیشن جج رہ چکا ہے تب بھی وہ qualified ہے اگر وہ ایڈیشنل سیشن جج رہ چکا ہے ساتھ اس نے کہا کہ سیول جج ہے سیول جج رہ چکا ہے یہ سیول جج بن سکتا ہے تو یہ تمام لوگ qualified to become family judge تو یہ qualification کا criteria section 4 نہ بتایا section 5 jurisdiction ایک family court کی jurisdiction کیا ہے family court کون کون سے معاملات سن سکتا ہے اس کے حوالے سے کیا ہم یہاں پہ territorial jurisdiction کو ڈسکس کریں گے سبجیک matter jurisdiction section 5 jurisdiction کے حوالے سے ہے کہ جو ہمارے family courts ہیں ان کی jurisdiction کیا ہے کن matters کو و adjudicate کر سکتے ہیں subject to the provisions of the Muslim family law ordinance اب یہاں پر ایک چیز clear کریں جب میں نے پہلے مسلم family law ordinance پڑھایا تو میں نے کہا اگر کوئی دونوں میں confusion آئے گا لفظ کو پہلے پڑھیں کہتا جی سبجیک to the provisions of the Muslim family law ordinance and the conciliation court ordinance entertain here are adjudicate upon matters specified in the part one of the schedule کہتا کہ جو پڑھیں جو part one ہے اس میں جو matters لکھے ہیں family court وہ adjudicate کر سکتا اس میں مسئلہ کیا ہوگا جب ہم پڑھیں گے تو اس میں maintenance بھی آئے گا جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر طلاق کا matter بھی آئے گا جب ہم پڑھیں گے تو اس کے بات سیکشن 5 نے کلیر کیا کہتا جی subject to mflo subject to کر دیا کس کے سبجیک کر دیا mflo کے mflo میں کہیں لکھ دیا نا کہ جناب کسی بھی عدالت کی کوئی jurisdiction نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ maintenance کے حوالے سے جو amount mflo fix کرے گا اس حوالے سے family جیسی شیدول جائے گا اس شیدول کا کون سا part part a part a of the schedule of family court act defines the jurisdiction of family court مطلب family court کن کن matters کے اوپر اپنے اختیارات وہ استعمال کر سکتے ہیں کون کون سے matters adjudicate کر سکتے ہیں اور کون سے adjudicate نہیں کر سکتے سب سے پہلے desolution of marriage پہلا matter جو اس کی jurisdiction میں ہے desolution of marriage ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب including خلا تو خلا کے سارے جو matters ہیں اور طلاق کے حوالے سے جتنے بھی matters ہیں یہ مقدمہ کس کی jurisdiction آگئی family court کی آگئی civil court کی jurisdiction باہر ہوگی کیوں باہر ہوگئی section 9 نے کچھ کہہ دیا section 9 CPC اس نے کہا civil courts آپ کے civil nature کے کسی بھی مقدمے کو entertain کر سکتے ہیں unless their jurisdiction is expressly or implied ly barred اب لفظ کا مطلب میں سمجھا تو expressly یہی ہے section 9 میں expressly or implied barred مجھے یہ بتائیں کہ کیا section 5 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ civil court کی jurisdiction نہیں لکھا اگر کسی کے پاس book ہے section 172 land revenue act 1967 open کر لیں یہاں پہ اگر پڑھو گا land revenue act اس section آپ open کر لیں 172 جب آپ open کریں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ ایک بات بڑی clear لکھی ہوگی کہ civil court کی کوئی jurisdiction ہے ہی نہیں فیملی ریونیو کے بیٹرز میں civil court کی کوئی بھی jurisdiction نہیں ہے لفظ پڑھیں 172 کے accept as otherwise provided by this court no civil court shall have jurisdiction no civil court shall have jurisdiction یہ ہو گیا express bar کون س bar ہو گیا express bar ورڈز کے ذریعے جب الفاظ میں clearly لکھا جائے کہ civil court کا اختیار نہیں ہوگا family court نے بھی تو بار کر دیا لیکن family court نے expressly اس کا ذکر نہیں کیا family court نے کیا لکھ دیا کہ یہ جو matter ہے اگر یہ matter family court میں آئیں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ civil court میں نہیں جائیں گے جبکہ لکھا ہوا تو نہیں تھا ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا تو یہ کون سا بار لگ گیا implied bar جو ہم دیکھتے ہیں کہ لفظوں سے ہمیں سمجھ آ جاتی بٹ کلیر cut word میں لکھا ہوا نہ ہو through conduct جو چیز سمجھ جاتی جو انلسٹ کیے گئے شیڈول کے پارٹ اے کے اندر جس میں پہلی بات ہے کس کی jurisdiction میں آئے گا یہ jurisdiction آئے گا آپ کے فیملی کوٹ کی لیکن ہم نے ایک پروسیجر پڑا ہے سیکشن سیون کے اندر مسلم فیملی لاز آرڈینس کے اندر اگر کنفلکٹ آئے کہیں پر بھی سیکشن اگر کنفلکٹ آئے تو کس کی بات ماننے آپ نے مسلم فیملی لاز آرڈینس کی بات ماننے گے اور پھر تو اگر کوئی معاملہ یہاں پر ہوگا تو فیملی کوٹ میٹر کو ریفر کرے گا جناب میری جورس نہیں یہ اگر وہ اس حوالے سے کچھ کرے گا پھر پھر تو مینٹینس کے جو میٹر ہیں وہ بھی سارے کون ڈیل کرے گا وہ بھی فیملی کوٹ ایک ریسٹی ٹیشن آف کنجوگل رائٹس ریسٹی ٹیشن آف کنجوگل رائٹس حقوق زن راشوہی کا دعویٰ لگایا جاتا وہ کسٹی ڈیف چیلڈرن آف کسٹی میٹ رائٹ آف پیرنٹس ٹو میٹ دیم کسٹی آف چیلڈرن اب تھوڑا سیک چیز دیکھ کسٹی آف چیلڈرن گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ وہاں پر ہم نے کہا کہ گارڈین وارڈ ایکٹ ایک آگر گارڈین کوٹ اس کو دیکھے گا بٹ یہاں پہ ہم نے کہہ دیا اور اس لاغ کو آنے کے بعد جو گارڈین اینڈ وارڈ اور کسٹی کے معاملات چلیں گے پرانے لاغ اور نیا نیا لاغ کے کسٹی آف چیلڈرن وزیٹیشن رائٹ اس کے علاوہ گارڈین شپ کے جو میٹرز ہیں گارڈین شپ اور گارڈین شپ کے بعد جناب جیکٹیشن آف اور اس کے بعد لاسٹ پہ دعوری اچھا دعوری کے ساتھ ایک جو چیز اس میں دس پوائنٹ نائن یہ بھی فیملی کوٹ کی جور اس دکشن ہے اور وہ ہے کہ پرسنل پروپرٹی اور بیلونگنگ آف وائف اب میں آپ کو یہ چیز سمجھاتا کہ یہ ہے کیا پرسنل پروپرٹی اور بیلونگنگ آف وائف اس کو پر بڑے کیس لوگ ہار جاتے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب وائف کو کوئی پروپرٹی دی جاتی ہے کسی نکاح کے اندر اور اس کے بعد طلاق کے بعد وہ پروپرٹی ڈسپیوٹڈ ہوتی ہے اور آپ اس پروپرٹی کو اریجنیٹ کرتے ہیں بیفور فیملی کوٹ فیملی کوٹ جو ہے وہ فیمیل کو ایک کوئی ریلیف دے رہا ہوتا سیول کوٹ لانگ ڈران پروسیجرز میں معاملات کو لے کر چلے جاتے ہیں جنرل ایک پلی لی جاتی ہے کیونکہ جناب یہ ایموویبل پروپرٹی کا معاملہ ہے تو یہ سیول کوٹ اس کو انڈرٹین نہیں کرے گا اس کی پارٹیشن کون کرے گا سیول کوٹ وہ ایک لمبے کھاتے میں چلا جاتا ہے لیکن شیڈول کلیر بتا رہا رہا ہے جو پرسنل پروپرٹی انڈ ہوگا اگر فیمل کوئی اپنے ڈاوری آرٹیکل کے علاوہ کوئی اپنے زیورات یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کو گفت کے طور پر ملی ہے جو اس کی بلونگنگ بنائی جا سکتی ہے اس کا جو میٹر ہے تو جو بلونگنگ آف وائف اور اس کی پروپرٹی کے معاملات وہ کہاں پر سنے جائیں گے وہ سارے فیملی کوٹ کے اندر سنے جائیں پنجاب نے اس میں امیڈمیٹ کر دی تو اس میں ایڈیشن کر دیا چائلڈ کا اور مزید پنجاب نے یہ امیڈمیٹ کر دی کہ اس کے اندر چائلڈ کلفز ڈال دیا اور دسویں پرویزن میں کیا کر دیا کہ نکاح نامے سے جو بھی کویسٹن ریز ہوگا وہ تمام کے تمام میٹرز کہاں پر آئیں گے فیملی نکاح نامے پر جو بھی پروپرٹی جس بھی حوالے سے لکھتی گئی اس کی جوریس دکشن کس کے پاس آ جائے گی فیملی کوٹ کے پاس آ جائے گی تو یہ ہے جوریس دکشن جہاں جہاں پر سبجیک تو ہم اس کا حوالہ بھی دیتے جائیں گے مسلم فیملی آرڈینس نے یہ کہا تھا اس قانون نے یہ کہا ہے سیکشن فائی نے کیا جوریس دکشن کے بارے میں بتایا کہ جنب کیا جوریس دکشن ہے اس نے کہا کہ جی دیزولی آف میریج دعور مینٹینیس ریسٹیٹیشن آف کسیڈی آف چیلڈرن گارڈین شیب جیٹیشن آف میریج دعوری پرسنل پروپرٹی بلونگنگ ٹو وائف اور پنجاب کے در نکاح نامہ کے حوالے سے اٹھنے والے تمام ڈسپیوٹ کس کی جوریس دکشن ہے فیملی کوٹ کی جوریس دکشن ہے تو بسیکلی سیکشن فائیو فیملی کوٹ کو جوریس دکشن دیتا ہے اور سیول کوٹ کی جوریس دکشن کو امپلائیڈ کیا کر رہا ہے باہر کر رہا ہے کہ ان میٹرز کے اندر اب سیول کوٹ کی کوئی بھی جوریس دکشن نہیں ہے جوریس کس کی ہوگی فیملی کوٹ کی ہوگی سیکشن چھے پلیس آف سیٹنگ دیکھیں اب آپ کا کنسپٹ یہاں سے کلیر ہوگا پلیس آف سیٹنگ کیا پلیس آف سیٹنگ تحصیل ہوگی یا کیا ہوگی اس نے کہا تو اس کی پلیس آف سیٹنگ دیسٹرک کے اندر کہیں پر بھی ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو پریکٹس بتا دی کہ پریکٹس یہی ہے کہ ہم جو اپنے فیملی کوٹس یا سیول کوٹس اسٹیبلش کرتے ہیں وہ آن دا بیس آف تحصیل کرتے ہیں جس کو ہم عام زبان میں تحصیل کوٹ بھی یا تحصیل کچھری کہہ دیتے ہیں لیکن لا جس چیز کو ریکنائز کرتا ہے وہ دسٹرک کو ریکنائز کرتا ہے کہ دسٹرک میں کسی بھی جگہ پر پروینشل گورنمنٹ جہاں اس کو کوئی اس حوالے سے عدالت دینا چاہے وہ عدالت سیول کوٹ کے اندر بھی ہو سکتی ہے سیول کوٹ سے باہر بھی کسی الگ جگہ پر بھی ان کو جگہ دی جا سکتی ہے اب کیا ہے میں نے یہاں پہ اپلی کیبل نہیں ہے تو جب وہ یہاں پر اپلی کیبل نہیں ہے تو اس صورت میں مقدمہ کیسے ہوگا ہم اگر آپ کو پتا ہو کیا ہوں جو بتا سکتا ہے کہ سی پی سی کے اندر کس سیکشن کے تحت ہم کیا کرتے ہیں مقدمہ اپنے انسٹیٹیوٹ کرتے ہیں پریسکرائبڈ مینر پریسکرائبڈ مینر کہاں پہ آیا آرڈر چھ سات اور آٹ کے اندر یہاں پہ سی پیسی اپلی کیبل نہیں ہے تو اب سوٹ انسٹیٹیوٹ کرنے کا طریقہ کار کون بتائے گا تو جو انسٹیٹیوشن آف سوٹ ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں کون بتائے گا وہ ہمیں بتا رہا ہے یہاں پہ سیکشن سیون کہ یہاں پر پلینٹ آئے گی کون دے گا کتنی کافی میں دے گا کس کو پیش کیا جائے گا تو یہاں پر بھی اس نے کہا کہ جو آپ فیملی سوٹ فائل کریں گے وہ کس کے ذریعے سٹارٹ کہاں سے ہوگا وہ سٹارٹ ہوگا پریزنٹیشن آف پلینٹ کہیں پر ہم پڑھتے ہیں پیٹیشن دیں گے کہیں پر ہم کہتے ہیں جی اپیل کیا ہوگی میمورنڈم کی صورت میں آئے گی لیکن فیملی کوٹس کے اندر جو بھی آپ کا سوٹ انسٹیٹیوٹ ہوگا لفظ کیا ہے فائل کا لفظ نہیں کس کے ذریعے سے کوشش کریں کہ جتنی لیگل وکیبلری یوز کر سکیں اپنے عام زندگی میں جنرل لفظوں کو کیا کرتے جائیں نکالتے جائیں اگر میں نے استعمال میں زیادہ سے زیادہ لے کر رہے اور وہ کہاں سے آپ پتہ چلے گی کہ جب آپ یاد کرنے کا سورس ہی بے اریکٹ ہوگا جب آپ کیز گائیڈز نوٹس سے یاد کریں گے تو آپ کی وکیبلری جنرل انگلش کی آئے گی اور جب آپ اس کو پڑھیں گے ہی صرف کہاں سے لاؤ سے پڑھیں گے بے رکھ تو آپ کے الفاظ ہی کون سے والے آئیں گے تو کون سی بنے گی آپ کی فائدہ دے گی جنرل فائدہ نہیں ہے سمجھ لیں کلیر کر لیں اب اگر آپ کبھی زندگی میں غلطی سے کسی عدالت میں گئے ہوتے تو یہ بات تو بڑی آسان ہوتی اور آپ ماشاء اللہ الحمدلللہ اتنے مطمن بے شرم لوگ ہیں کہ پچھلے تین مہینوں میں میں پتہ نہیں کوئی تین ہزار بار کہا ہے اور کوئی ایک بے شرم ایک بار بھی عدالت میں نہیں گیا اور بنہ کی ایسی جج چلیں اللہ خیر کرے اللہ آپ کو جج بنائے اللہ ہی بنا سکتا جناب ہم تو پہلے کہتے کہ ہم تو آپ کو جج نہیں بنا سکتے اب غور سے سنو سی پی سی پڑھیں سی پی سی کا پروسیجر اور ہے اور فیملی کوٹس کا پروسیجر اور ہے جب سی پی سی کے ہم بات کرتے ہیں جب ہم سی پی سی کا دعویٰ فائل کرتے ہیں تو پلینٹ پلینٹ کے اندر وہ فیکٹس بغیرہ اس کے بعد دعویٰ دیوانی سیٹک آتا ہے وہ لگاتے ہیں جس کے اندر کچھ فارمز ہوتے اور وہ لگا کر جا کر ہم سیول کوٹ میں سوٹ انسٹیٹوٹ کرتے ہیں اس کے بعد عدالت جب اس کو ایڈمنٹ کرتی ہے تو سمنز وہ جاری ہوتے ہیں سمنز کے بعد کیا آتا ہے دیفینڈنٹ دیفینڈنٹ کے آنے کے بعد ریٹن سٹیٹمنٹ ریٹن سٹیٹمنٹ کے بعد عدالت ایشو فریم کرتی ہے اور یہاں پہ پہلی بار لفظ آتا ہے ایز پر لا وٹنس کا کہاں پہ آتا ہے ایشو فریم ہونے کے بات کہ جی لسٹ آف وٹنس لے آئیں اور پھر جب لسٹ آف وٹنس آتی ہے اس کے بعد کیا آتا ہے آپ کا ایویڈنس کلیر ہو گیا سیول سوٹ میں کیا ہوتا ہے پلینٹ ایڈمیٹوی سمن ڈیفینڈنٹ ریٹن سٹیٹمنٹ فریمنگ آف ایشو اور پھر کال کی جاتی ہے لسٹ آف وٹنس آن دا آدھر سائیڈ جب آپ ایک فیملی سوٹ انسٹیٹوٹ کریں گے تو پریزنٹیشن آف پلینٹ اسی کے ساتھ الانگ ویڈ کریں گے ساتھ ہی اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ کا جو سوٹ ہے وہ آپ کہتے ہیں جی اور میں نے کل تو فیملی سوٹ فائل کیا تھا ججز آپ نے واپس نہیں کیا آپ نے کیوں کر دیا تو آگے سے وہ آپ کو کہے کہ بیٹا آپ جائیں اور جا کر سیکشن سیون پڑھ کے آئیں کل آپ نے سیول سوٹ فائل کیا آج آپ فیملی سوٹ کرنے ہیں فیملی میں کیا ہے کہ جب آپ پلینٹ پریزنٹ کرتے ہیں تو پلینٹ کے ساتھ ہی نہ صرف آپ لسٹ آف وٹنس دیتے ہیں بلکہ ان وٹنسز کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی ایڈ دا ٹائم آف فائلنگ آر انسٹیٹیشن آف دا سوٹ آپ کیا کرتے ہیں ساتھ ہی دیتے ہیں مطلب جب بھی فیملی سوٹ انسٹیٹیوٹ ہوگا پلینٹ ہوگی پلینٹ کے ساتھ گواہان کی لسٹ اور ان کے بیانات ساتھ ہی لگیں گے ایڈ دا ٹائم آف انسٹیٹیشن آف سوٹ سیول کوٹ میں سیول سوٹ میں ایسا نہیں ہوتا یہ ہمیں کس نے کہا سیکشن سیون نے کہا کیسے کہا the پلینٹ شیل کنٹین آل میٹیریل فکس ریلیٹنگ to the دیسپیوٹ and شیل کنٹین شیڈول گیونگ نمبر آف ویٹنس انتیڈ بی پروڈیوز سپورٹ آف پلینٹ نمیم ویٹنس and brief summary of facts to which they would ڈیپوز تو جو وہ بیان دینا چاہتے ہیں جو ڈیپوزیشن وہ دینا چاہتے ہیں وہ ان کی ڈیپوزیشن بھی کیا ہوگی وہ ان کی ڈیپوزیشن بھی اس کے ساتھ اور ایک مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے ہماری عدالتوں میں یہ پروسیجر چل رہا ہے اب کیوں چل رہا ہے آج تک میں نہیں سمجھ سکا اور وہ کیا ہے کہ جو دعویہ ہوتا ہے وہ ہی دعویہ ہی سیم چلو plaintiff کا بیان تو وہ ہی ہوگا جو witnesses کا بیان ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے کبھی family دعویہ فائل کیا ہو اس ایس اسی بیان کو کوپی کر صرف اوپر نام چینج کر گواہ کی طرف سے وہ بیان دیا جاتا ہے تو پہلا question یہ ریز ہوتا ہے کہ جناب یہ سب کا ایک جیسا بیان ہو کیسے سکتا ہے فیکٹس اس نے الگ دیکھی ہوں گے جو چیز مدعی دیکھتا وہ گواہ نہیں دیکھتا لیکن گواہ مدعی کی ایک ایک بات کو اپنے الفاظ میں حلف بیان کر رہ ہوتا ہے چاہے اس نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا یہ پریکٹس چلتی آ رہی ہے کوئی اس کے اوپر ہاتھ انگلی نہیں اٹھاتا اچھے جناب یہاں پر اگلی بات اب جو آپ سوٹ فائل کرتے ہیں ایک تو ہو گیا فائل کر سکتے ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سوٹ فائل کریں اور اسی کے اندر آپ دعوری اس کے لاوہ مینٹیننس لازمی بات ہے جب بات ہم نے لکھ دی مینٹیننس اور کس کی لکھ دی تو فیمیل فائل کرے گی لیکن شہد آنے والے وقت جو آج حالات چل رہے ہیں جس میں عورتیں کام کر رہی اور بندے گھروں میں بیٹھ کے ویڈیو گیمز کھیر رہے ہیں تو شاید وہ بچے سمال کے اس بات پر آ جائیں کہ وائیوز اپنے ہسپیٹس کو کیا کرنے لگ جائیں دن دور نہیں ہے اگر ہم شریعت کے خلاف ایسے چلتے رہے اگر کوئی بھی آپ کا میٹر ہے پرسنل پروپرٹی اینڈ بیلونگنگ آف وائیف کسٹڈی آف چلڈرن یہ کون کون سی چیز ہم بتا رہے ہیں جو ہم نے جوریس دکشن کی بات کی تھی پرسنل پروپرٹی کی بات کی تھی اور پرسنل پروپرٹی کے ساتھ ہم نے وائیف کی بیلونگنگ کی بات کی تھی اور اس کے لابہ ویزیٹیشن رائٹ کی بات ہم نے کی تھی تو یہ تمام بیسیکل اگر میں ان سیمپل ورڈز آپ کو یہ بتاؤں کہ جس جس معاملے پر ایک فیملی کورٹ کی جوریس دکشن ہے اگر ان تمام پر ایک کمپوزر دعوی بھی کوئی لگانا چاہے مطلب ایک فیمل ہے ہاں سارے سیکشن فائیو والے میٹر نہیں آ سکتے کیوں کیونکہ اس میں کچھ خالی مردوں کے تھے اور کچھ خالی عورتوں کے تھے یہ نہیں کہے کہ دعوی خلا کا بھی اور کنجوگل رائٹس کا بھی کٹھا ہاں یہ ضرور ہے خلا کے دعوی میں خاند ریٹن سٹیٹمنٹ میں کنجوگل رائٹس کی طرف آ سکتا ہے کنجوگل رائٹس کے دعوی میں وائف جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے اپنے کلیم میں خلا کی طرف آ سکتی ہے اگر اس کو طلاق بھی چاہیے اپنی مینٹینس بھی چاہیے اس کو بچوں کا کسڈی وہ بھی چاہیے اپنی پرسنل پرپرٹی بلونگنگ جو اس کی ہسپنڈ کے گھر میں رہ گی اگر وہ بھی چاہیے دعوری بھی چاہیے دعور بھی چاہیے تو ان تمام کے لیے وہ کتنا سوٹ فائل کرے گی جسٹ ون سوٹ ایک پریئر کلاس کے اندر اپنی تمام جو پریئر اس کو وہ لکھے گی کہ جناب مجھے جو خلا چاہیے ساتھ مجھے بچوں کی کسٹڈی چاہیے فلان ڈیٹ سے فلان ڈیٹ تک اپنی مینٹینس چاہیے بچوں کی مینٹینس چاہیے لیکن جو چیزیں اس نے پریئر میں کلیم کرنی ہیں ان کو فیکٹس کے اندر وہ کیا کر کے آئے کی پہلے سٹیٹ کر کے آئے گی پھر کلیم کرے گی جنرل کلیم نہیں کرے گی آگے کہتا ہے کہ جناب ہم نے کہا کہ لسٹ کب دینی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ شرط ہے کہ اگر کوئی پارٹی چاہے تو لیٹر سٹیج پر اگر یہاں پر اس نے کوئی گواہا کا نام دیا اگر اس کو سبسٹیوٹ کروانا چاہتا ہے کوئی ایڈیشنل ویٹنس بلانا چاہتا ہے تو لیٹر سیج پر پر پیش کیا جا سکتا ہے ایک سی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب کوئی شخص دعویٰ فائل کرتا ہے جس داکومنٹ پر وہ ریلائے کرتا ہے اگر نکاح نام اگر بات ہے میریج کی کریں گے سب سے پہلے نکاح نام ہے اگر ہم دعور کی بات کریں گے دعوری آرٹیکلز کی بات کریں گے تو اس کی رسیدے آ جائیں گی مینٹینس کی بات کریں گے اس میں چاہیے کسی کو تو اس کے حوالے سے جو رسیدات جو ڈاکیومنٹس کسی بھی پارٹی کے پاس موجود ہیں تو جب وہ پلینٹ فائل کرنے کے لئے جائے گا سوٹ انسٹیٹوٹ کرنے کے لئے جائے گا تو نہ صرف اس میں لسٹ لگائے گا بلکہ اس میں کیا لگائے گا آل اویلیبل ڈاکیومنٹس اور ایک چیز ہون اینی ایڈا ڈاکیومنٹ اب یہ باتیں شاید آپ کو عجیب عجیب لگ رہی ہوں لیکن اگر کبھی وہی غلطی سے آپ زندگی میں کیا کریں آپ زندگی میں ایک دعویٰ فائل کریں یہ سب کچھ کلیر ہو جائے گا ایک فیملی سوٹ جب آپ فائل کریں گے اس کے پر بھی آپ کو یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی یہ تمام جو چیزیں میں آپ کو پڑھا رہوں جو آپ کو انسین اننون لگ رہی ہیں ایک فیملی سوٹ اگر آپ اپنی زندگی میں کبھی فائل کریں گے صرف انسٹیوٹ کریں گے لیکن مسئیبت کیا جب ہم کسی کو کہتے آپ نے لے کر آنا ہے تو پہلے پلینٹ بنانا سکھیں پھر یہ آپ پورا دعوی ہے وہ بنانا سکھیں اور پھر اس کو کیا کرنا سکھیں انسٹیوٹ کیسے ہوگا ایک دعوی انسٹیوٹ کر لیں اور اس کے بعد یہ فیملی لا پڑھیں آپ کو اتنا آسان لگے گا یہ ساری وہ چیزیں ہوں جو آپ وہاں پہ کیا کر آئے ہوں گے پھر آپ کو بت ہوگا جی بالکل میں نے دعوی دیا تھا دعوی کے ساتھ شیڈول گواہان دیا تھا گواہان کے ساتھ میں نے بیانات لگوائے تھے ساتھ میں نے داکومنٹ کیا لگ سے کیا کی تھی لسٹ دی تھی یہ فلاں فلاں چیزیں میں نے مقدمہ فائل کرتے وقت دی تھی ہر چیز آپ کے آنکھوں کے سامنے کیا ہوگا وہ ریوائنڈ ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ جو بات میں بھی آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں یہ سی پی سی میں انیس سو آٹھ سے تھی لیکن اس کو پولیوٹی سائز کیا گیا جب اس کے اوپر آئی تھی پنجاب کے اندر سی پی سی کے حوالے سے اور اس امینڈ کے اندر اس کو بڑا پولیوٹی سائز کیا گیا یہ بڑا پرانا رول ہے جب بھی کوئی بھی شخص ایک فیملی سوٹ انسٹیٹوٹ کرے گا سیول کو چھوڑ دیتے تو جتنے دیفینڈنٹ ہے اتنی ہی کوپیز اس کے ساتھ وہ کیا کرے گا انیکس کرے گا تاکہ ہر ہر دیفینڈنٹ کو کوپی دی جا سکتے تو کتنی وائف کے خلاف کرے گا ایک کے ساتھ وائف اگر ہسمن کے خلاف کرے گی جو کتنے ہوگا وہ ایک اگر کوئی اور ایسی پارٹی جس کو وہاں پر پارٹی آپ نے صرف پلینٹ نہیں یہ جو پوری وہ کہتا فائل ہے جس کے اندر پلیٹ بھی ہے جس کے اندر یہ باقی تمام چیزیں بھی ہیں اس پوری فائل کی ایز مینی کوپیز آپ نے دینی ہے انسٹوٹیشن کے وقت کتنی ایز مینی ڈیفینڈنٹ جتنے ڈیفینڈنٹ ہے اتنی ہی کوپیز آپ نے دینی ہیں ڈیفینڈنٹ کی تعداد کے برابر اب آپ نے یہ فائل مکمل کی اور فائل مکمل کرنے کے بعد اس کے والے سے فرطر اگر آپ نے چیزیں سننی ہو یا سمجھ نہیں ہو تو نیٹ پہ ایک لیکچر پڑھو گا فیملی سوٹ کے تمام مراحل تو اس میں جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا میں نے دکھائی ہیں اس کے اندر دعوی بنا ہوا اور اس کے ساتھ سارے ڈاکومنٹس لگے ہوئے جو جو چیزیں یہاں پر ہیں دکھائیں ہیں تو یہ آپ کے لئے مزید آسان ہو جائے گا تو یہ فیملی سوٹ آپ کیسے کال کریں گے کیا کریں گے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں سیکشن ایٹ ہے انٹیمیشن تو دیفینڈنٹ سیکشن ایٹ ہے کہ جب کوئی سوٹ فائل ہوگا تو پھر کیا ہوگا انٹیمیشن تو دیفینڈنٹ دیفینڈنٹ یعنی کہ مدہ علیہ کو بتایا جائے کیا جائے کیسے کیا جائے گا تو 30 ڈی 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 سی پی سی کو سمرائز کر کے اس ایک سیکشن میں ڈال دیا گیا وہاں پر جو ہم نے سیکشن آرڈر ایٹ پڑھا شورٹ کر کے سیکشن ایٹ کے اندر سب سے پہلی بات ہے کہ 30 days time دیا جائے گا کس کو defendant کو کہ آپ آئیں اور آ کر عدالت میں اپنا کیا داخل کریں جواب داخل کریں shall issue summons to the defendant to appear on a date specified therein defendant کے لیے ایک سمن جائے گا کہ آپ تشریف لے ہیں اور وہ سمن میں اس کو maximum کتنا time دیا جا سکتا ہے 30 دن کا پھر اس کے بعد shall within three days of presentation of the plant sent to each defended by register post acknowledgement due جب بھی کوئی suit institute ہوگا تو institute ہونے کے بعد within three days وہ جو copies ملی تھی نا اس کو وہ تمام defenders کو اور جب defendant آتا تو پھر اس کو copy provide کر دی جاتی copy عدالت کے record میں ہی رہ جاتی ہے وہاں سے وہ copy اس کو دی جاتی ہے to the chairman of the union council نہ صرف defendant کو بلکہ chairman union council یہ سارے document chairman union council کو بھی دی جاتے ہیں اور defendant کو بھی دی جاتے every someone شوٹ انڈر سب کلاس بی آر سب سکشن ون شیل بی کمٹی بی کافی آر پلی کہتا کہ جو بھی سمن جائے گا یہ اس مکمل جو کافی ہم نے ڈیفینڈرز کے لیے رکھی تھی اس کے ساتھ جائے گا لیکن پریکٹیکل میں نے آپ کو بتایا کہ سمن کے ساتھ کافی چیئرمین کو کہ آپ اس نوٹس کو کیا کریں اپنے یونین کانسل کے جو بورڈ ہے اس کے اوپر ڈسپلی کریں تاکہ اس شخص کو اطلاع دی جاسکے کہ آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا چکا ہے ہمارے ہاں ایک بڑی کومن پریکٹس ابھی میں حیران ہوں کہ وہ کیوں ہے اصل میں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے جو اصل مطلب تھا علم کا اس مطلب کا بیڑا کر دی پتہ نہیں کس بے وقوف نے تشریح کر دی ہے کہ جو چیزیں یہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ علم کی وہ طلب ہے جو فرض ہے مسلمان مرد عورت پر خدا کی قسم یہ علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں ہرگز یہ مطلب نہیں تھا جو اس حدیث کا مطلب ہے یہ تو جہالت ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ معاشرے میں برائی اور بے حیائی پھیلائیں یہ علم کبھی بھی آپ کی حدیث کا مقصد نہیں ہو سکتا جس common پریکٹس کی طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں خدا کے لئے اگر آپ میں سے کوئی بندہ کرتا ہے تو مت کریں وہ وقالت نہیں ہوگی میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ وہ دلالت ہے اور اگر دلالت کا نہیں پتا تو آپ جا کر پوچھ لیں کہ جب کسی جگہ پر پروسٹیٹوشن ہوتی ہے تو وہاں پر درمیان میں جو ایجنٹ ہوتے ہیں اور وہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں بڑی مجھے حیرانی ہوتی ہے خلا کا دعویٰ لے لیتے ہیں اور خلا کا دعویٰ دیفنیٹلی فیملی کوٹ میں آتا ہے اس حصول کے مطابق پورا مقصد یہ کہ جو بیسگلی کیا کرتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو سمنز جاری ہوں وہ رونگ اڈریس پہ فیک اڈریس پہ یا تعمیلی کو دے دلوا کے اس میں یہ دلوا دی جائے کہ جناب وہ بندہ موجود نہیں تھا یا خود ہی غلط اڈریس دے کر وہاں پر کسی بندے کو کھڑا کر کہ جی بس دس سے بغیر نوٹس اینج کوئی نہیں ہوں کہ دو مینے بعد تیری خلا جس مرضی جا نکاح کر لے اگر یہ اس طرح آپ نے کیا ہے تو یہ خلا نہیں ہے اور اگر خلا نہیں ہے تو آپ نے ایک شادی شدہ عورت کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھیجا ہے زنا کرنے کے لیے اور یہ کام کون کرتا ہے جس کا لفظ میں نے پہلے یوز کیا جو شاید مجھے یوز نہیں کرنا چاہیے بھٹ میں وکیلوں کے حال دیکھ پتہ نہیں کیوں ہم اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ بڑی کلیر سی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے فتاوہ کے اندر آپ جا کے پڑھ لیں مفتی جس سے مرضی پوچھ لیں اگر آپ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ آپ کا کلائنٹ جھوٹا ہے غلط ہے آپ اس کا کیس لڑتے ہیں تو آپ کی وہ فیس حرام ہے اور حرام صرف کتے کا گوشت نہیں ہے حرام کی کمائی سے لیے ہو بکرے کا گوشت اتنا ہی حرام ہے جتنا حرام کتے کا گوشت ہے پھر ہم کہتے زندگیوں میں سکون نہیں ہے اولاد ہماری وحیات ہے اور جب آپ کے گھروں میں آپ اپنی بہنوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ اور ماہوں میں بیٹھے ہوں اور وہاں پر آپ کی بہنیں آپ کے بچے آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ بیٹھ ہوں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر کترینہ کیف کے گانے اور ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ذرا بھی شرم اگر نہیں آ رہی یا اگر آپ سوشل میڈیا پر کوئی بڑی علامت ہے کہ ہم نے اس کو غلط سمجھنا ہی چھوڑ دیا یہ غلط ہے ہی نہیں وقالت کے اندر آپ جس وکیل کے ساتھ بیٹھ جائیں وہ بشرم شخص اپنی بغیرتی کو ڈیفینڈ کرتے وہ نظر آئے گا کہ میرا کام ہے صرف کلائنٹ کی بات کو آگے کر کیا اللہ تعالی آپ کچھ چیز پر چھوڑے گا اس لئے ہم اپنی زندگی میں حرام کر 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 پتہ نہیں کہاں پہنچ داتے اور ہم پر فرق نہیں پڑتا تو اگر کوئی آپ میں سے آج تک مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں نے مجھے ہی یہاں پر کھلا کھلا رات یہ کم ہو جائے گا تو میں نے لانت بھیج ان کے اوپر کوئی ایسا کام نہیں ہوگا بلکہ بغیارت وں of the plant and its accompaniments in the manner provided in class b c of subsection one shall be deemed to be due service of the plant upon the defendant جب یہ سارا کچھ defendant پہ چلا جائے گا تو فرض کیا جائے جائے کہ defendant کو یہ سب کچھ مل گئے پھر defendant کیا کرے every notice and its accompanies under class c of جو آپ کا plaintiff ہوتا ہے وہ pay کرتا ہے اور آپ کو بتو نا جی فیملی court کے اندر کوئی court fees نہیں ہوتی 25 روپے کا ٹکٹ لگاتے ہیں اس کے جائے گا اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے ثرو جا سکتا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں یہاں پر بھی اپلی کیبل ہو جائیں گی پنجاب میں اس میں کچھ amendments آگئی ہیں کہ انٹیمیشن کے حوالے سے وہاں پر وہاں پر ویدن ٹو ڈیز آگیا اور چھوٹی موٹی ایک لفظ کر دیا سیمنٹینیس لی کا لفظ کی یوز کر دیا کہ اگزسٹنگ پروسیجر یہ تھا ویسے ماں آگے چل کے پڑھیں گے جو فیملی کوٹس ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ مقدمے کو کنگلیوڈ کریں لیکن آپ عدالتوں میں جائیں چھ مینے میں خالی نوٹس سرب نہیں ہوتا اتنا لیند تھی اس کو پروسیجر کو بنا دیا کہ وہ کام آپ کو ہوئی نہیں سکتا یہ تو کہتا چھ مینے یہ جتنا بھی پروسیس آپ کا ہے یہ سائیمنٹینیس لی ہوگا اور سائیمنٹینیس لی کا مطلب کیا ہے کہ یہ پرانا طریقہ نہیں کہ پہلے ایک سمن پھر دوسرا سمن پھر تیسرا سمن پھر اخبار اشتہار پھر اس کے بعد کاروائی وہ کہتا ہے یہ سب کچھ سیمنٹینیس لی ہو جائے کہ ایک ساتھ ہی سمن دیں ایک اخبار اشتہار دیں ایک ساتھ اس کو آپ سوشل میڈیا پر دیں تاکہ پروسس کو تھوڑا کوئک بنایا جا سکے اور پھر جب دیفینڈنٹ آئے گا وہ آ کر عدالت میں کیا جمع کرے گا اپنی سیکشن نو کے تحت ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کرے گا پھر ہم چلے جائیں پری ٹرائل پروسیڈنگ کی طرف تو یہاں پر سیکشن نائن تک آج ہم اس کو پڑھ کر کرتے ہیں کہ سیکشن نائن میں کیا ہوگا جب وہ دیفینڈنٹ آئے گا تو وہ اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ دے گا یہی پر ہم ایک چیز کلیئر کر لیں کہ ہم نے کہ کمپوزیٹ دعویٰ فائل کیا جا سکتا ہے جو دیفینڈنٹ ہے اگر دعویٰ خانون دیفینڈنٹ کے طور پر آتا ہے وہ کنجوگل رائٹس اس کے اندر اپنا سیٹ آف کر سکتا اس کو کانٹر کلیم ملا سکتا ہے اور اگر خانون نے کنجوگل رائٹس کا یا کوئی بھی دعویٰ کیا ہے تو وائیف اس کے اندر آکے کانٹر کلیم کر سکتی ہے یہ تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں کہ سکشن ایٹ اب چیز کوئر سے دیکھیں سکشن نائن اڈریکٹ کہا کہ فائل پیش ہوگا اور ریٹن سٹیٹ دوں گا وجہ کیا ہے اس میں یہ نہیں کہا پریکٹس کیا ہے وہ نہیں کرتے اصل میں اس نے تو یہ کہا ہے کہ جب آپ نے اس کو سمن دیا تھا تو سمن کے ساتھ آپ نے کیا کرنی ہے پلینٹ کی کوپی دینی ہے تاکہ جس دن آئے گا وہ ریٹن سٹیٹمنٹ لے کر آئے گا یہ ہے تھیوری پریکٹس سمن چلا جاتے وہ آتا ہے آکر شارٹ ہو جائیں پھر اسے اگلی پیشی پر کیا لیتے ہیں کوپی لیتے ہیں کوپی لینے کے بعد پھر ٹائم ملتا اس کو کیا دینے کا جواب دینے کا پھر درمیان میں چار پانچ چھے پیشیوں کے اوپر جواب ہی کیونکہ وکیل صاحب نے فیملی کورٹ کے اندر فیس چیز کیلئے ہوتی اس کو پتہ ہے کہ جب خلا کا دعوی ہے تو خلا تو ہونی ہی ہونی ہے اور وکیل صاحب پہلے نمبر پر جب خلا کا دعوی لینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک ہی کال کرتے ہیں کہ خلا ہونی 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 ہے ہاں دو سال زلیل میں ضرور کریں گے اس بی بی نو تو وہ فیس ہی کیا کرتے ہیں اس کو زلیل دنیا میں کرنے کی اور خود کو زلیل آخرت میں کروانے کی فیس آپ لوگ لے رہے ہوتے ہیں وہی چیز میں نے آپ بتائی کہ جو دیفینڈ اگر ہس بیٹھن سٹیٹمنٹ میں اگر خلا کا دعوی ہے تو ریسٹیٹوشن آف کنجوگل رائٹس وہ اس کے اندر کلیم لے سکتا ہے اور اگر وائف دیفینڈ ہے تو وائف ریٹن سٹیٹمنٹ میں کیا کر سکتی ہے اگر اس نے آل اڈی خلا کا دعوی نہیں کیا تو خلا کی جو اس میں پلی ہے وہ اپنی لے سکتی ہے تمام چیزیں اس کو اور پھر فردر اس کے جو پروسس ہے وہ پری ٹری پروسیڈنگ یہاں پر پری ٹری پروسیڈنگ کو کمپلسری رکھا گیا وہ ہم کل پڑھیں گے اور وہ یہ ہے کہ پوری کوشش کی جائے گی کہ میڈییشن ہو ان کو موقع دیا جائے گا اور اگر کبھی آپ کو عدالتوں دیوار بن کے کھڑا ہوتا کہ خبردار اگر اور اگر وہ پھر بھی کوئی ملنے کی کوشش کرے تو وکیل صاحب ہمارے آج جناب ہوتا ہی کیا ہیں ویسے شکل بدماش دو تھپڑ بھی اس کو مارا تیر ہی ویسے کی وکیل ہیں جنہوں نے دوسری شادیاں کلائنٹوں کی طلاقے کرا کی ہوئی ہیں ہاں وہ